بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم بچو اچھا جی بچو پنجاب بورڈ سیکنڈ اینویل اگزام کی پالیسی کیا ہے کون سے بچے اپیر ہو سکتے ہیں سیکنڈ اینویل اگزام میں اور کون سے اپیر نہیں ہو سکتے یہ تمام پالیسی جو ہے میں ابھی آپ کو کلیر کر دیتا ہوں بچو یہ بھی آپ کو کلیر کر دوں یہ جسٹ راول پنڈی بورڈ کے لیے نہیں ہے پنجاب کے اندر نو بورڈ ہیں یہ تمام کے لیے چاہے وہ لاہور بورڈ ہے گجرہ والا بورڈ ہے فیصلہ باد بورڈ ہے تمام جو پنجاب کے اندر نو بورڈ ہوتے ہیں ان کی تمام کے لیے یہ اپ ڈیٹ ہے ٹھیک ہے تو چلے میں آپ کو سٹیب بے سٹیب تمام پوائنٹس کلیر کرتا ہوں پہلا پوائنٹ یہ ہے بچو کہ آپ تین سال کے اندر اندر چار دفعہ جو ہے وہ آپ کے اپلائی کر سکتے ہیں چار چانسز ہوں گے آپ کے پاس تین سال کے اندر اندر اور وہ سٹیب جن کے مارچ جو ہے وہ فیفٹی پرسنٹ سے کم ہے یا ان کا ڈی گریڈ ہے یا ای گریڈ ہے وہ مدوار جو ہے وہ ان چار چانسز جو ہے وہ آویل کر سکتے ہیں اور اپنی امپروومنٹ جو ہے وہ دے سکتے ہیں ابھی نیکسٹ پارٹ جلتے ہیں جی سیکنڈ پوائنٹ پہ وہ یہ ہے بچو کہ اب آپ کی جو مارچ شیٹ ہے ریزلٹ کارڈ ہے اس کے پر سپلیمنٹری کا ورڈ نہیں ہوگا اس کے پر نیکسٹ یعنی کے اینویل اگزام ایک اینویل اگزام میں دے رہے ہیں اس کا جو ہے وہ لکھا جائے گا یعنی کہ اینویل اگزام لکھا جائے گا اس کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی میں آپ کو یہ کلیر کر دوں کہ کون سے بچے جو ہے وہ اپیر ہو سکتے ہیں سیکنڈ اینویل اگزام میں اور اسپیشلی ٹوائنٹی ٹو میں کون سے سٹوڈنٹس اپیر ہو سکتے ہیں تو یہ میٹریک اور انٹرمیڈیٹ کا امتحان پہلا سلانہ اور دوسرا سلانہ امتحان کے نام سے منقعت کیا جائے گا دوسرا سلانہ امتحان میں صرف پارٹ سیکنڈ یعنی کہ پارٹ ٹو کے جو سٹوڈنٹس ہیں اور اس کے ساتھ کمبائن کے ریگولر اور پرائیویٹ امیدواران اپیر ہونے کے اہل ہوں گے اور جو سٹوڈنٹس کمبائن ہیں یعنی کہ اگر ٹی یعنی کہ ان کی نائنٹ اینت ہے یا فرسٹ یا سیکنڈ ڈیئر ہے تو وہ ریگولر اور پرائیویٹ سٹوڈنٹ جو ہے وہ دونوں اس میں اپیر ہو سکتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ کہہ جی کہ صرف پارٹ فرسٹ یعنی کہ جو پارٹ ون والے جو ابھی پارٹ ون میں ہیں کہ امیدواران دوہزار تئیس سے دوسرا سلانہ امتحان میں اپیر ہونے کے اہل ہوں گے جو ابھی پارٹ ون میں ہیں وہ نیکسٹ جب دوہزار تئیس ہوگا تو ادھر سیکنڈ جو اینیوال اگزام ہوگا اس میں آپ اپیر ہو سکیں گے ٹھیک ہے کیونکہ آپ اس ٹیم آپ کی جو ہے وہ پارٹ ٹو بھی کلیر ہو چکا ہوگا اور ایسے مدواران جو پہلا سلانہ کے پارٹ سیکنڈ یا کمپوزیٹ میں اپیر ہوئے اور ایک یا ایک سے زیادہ مضمین میں فیل ہوئے یا غیر آزر رہے تو وہ بھی دوسرا سلانہ امتحان میں اپیر ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ ایسے مدواران جنہوں نے پہلا سلانہ امتحان میں پارٹ ون کا امتحان پاس کیا ہو ٹھیک ہے تو ایک ہی سال میں دوسرا سلانہ امتحان کے پارٹ ٹو میں اپیر ہونے کے اہل نہیں ہوں گے یہ نہیں کہ اگر آپ پارٹ ون میں کلیر رہیں تو آپ پھر جو ہے وہ نیکسٹ نہیں کر سکتے اسی سال ہی اس کے بعد نیکس پوائنٹ ہے کہ ایسے جنہوں نے مارس امپرومنٹ کا داخلہ بیجا اور فیفٹی پرسنٹ سے کم مارس حاصل کیے اور اگر وہ دوبارہ مارس امپرومنٹ کا امدھان دینا چاہتے ہیں تو وہ اپنا مارس امپرومنٹ کے امدھان کا ریزلٹ اور مجدہ فیس ادا کر کے منصوب کروائیں گے تاکہ ان کا داخلہ فرم دوبارہ آن لائن ہو سکے ٹھیک ہے اور مارس امپرومنٹ کا امدھان دینے والے امدھان کو گریس والے مزمین دونوں پیپرز اے پلس بی کا بھی امدھان دینا ہوگا تو بچو یہ آپ اسی دیکھ لیں یہ ہیں اس کے کچھ پوائنٹس جو کہ یہ پنجاب بورٹ کے لیے ہے اور پنجاب میں جتنے بھی بورٹ ہیں نو بورٹ ہیں میں بار بار اپنی ویڈیوز میں کلیر کرتا ہوں کہ یہ نو بورٹ ہیں تو بچو اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ چیز کلیر ہو جائے کہ یہ جو اپ ڈیٹ ہے یہ تمام پنجاب بورٹ والوں کے لیے بچو اپنا حیاء رکھے گا اللہ حافظ